اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مضبان مرزا عثمان اور میرے ساتھ بیٹھا ہے مرزا دراند دوستو آج کی تحقیق میں ہم نے ایک جانچ کی ہے جانچ پتال کی ہے جس میں ایک نیوز آئی ہے کہ عمران خان جو کہ تحصیل پندردن کان کے لئے بہت بڑی خوش خبری لائے ہیں اور وہ خوش خبری میں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لائے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک بہت سانے پہنچ سکے تو دوستو خواد چودری اور وزیعظم عمران خان نے جو پیکج لانچ کیا ہے تحصیل پندردن کان کے لئے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستو وہ پیکج بہت پیارا پیکج ہے وہ تحصیل پندردن کان کی عوام کے لئے بہت اچھا پیکج ہے تو دوستو میں آج آپ کو وہ پیکج بتا دیتا ہوں تو دوستو وہ ہے پاس بورڈ آفس دینے پر چودری فواد حسین کا شکریہ کندوال لیلہ شریف اور طوبہ کو بھی پانے کا عصہ ضرور میں لگا بھی ابتدا ہے وفاقی وزیعظم تمام مسائل حال کریں گے تو دوستو یہ ملک نظریات نے کہا ہے اور آگے طوبہ ہلکہ پی پستائی پیردن کان کے لئے پھر وفاقی وزیعظم عمران خان نے پاس بورڈ آفس کا جو توفہ دیا ہے یہ ہلکہ کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا ہم یہ مطالبہ پورا ہونے پر بہت خوش ہیں جس پر ہم فواد چودری فواد حسین اور چودری فیصل فرید کے مشکور ہیں ہمیں پاس بورڈ کے حصول کے لئے ایک سو بیس کلومیٹر طویل سفر تیہ کر کے جیلم جانا پڑتا تھا اب ہمارے پاس بورڈ آفس گھر کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے ان کھیلات کا اظہار کرتے ہوئے ہم آج کی اس گروفتگو کے بارے میں آج آپ کو مبرک بات دیتے ہیں اور آگے میں آپ کو بتاؤں کہ نظر یاد نے ایک چینل سے گھتگو کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ ابتداء ہے انشاءاللہ وفاقی وزیر فواد حسین چودری ہمارے تمام مسائل حل کریں گے دو سال میں لیکس روڈ گلیان نالیا سہولوں کی اپگریڈیشن اور چھوٹے ترقیاتی کام ہوئے ہیں جلال پور شریف نیر پر بھی کام شروع ہے انشاءاللہ یونین کونسل کندوال لیلہ شریف اور ٹوپا کو بھی پانی کا حصہ ضرور ملے دا سجر کیف چودری فواد حسین اور چودری فیصل کے ترقیاتی کاموں پر بہت خوش خبری ہے بڑی انہوں نے مبارک بات دیا دوستو آج کی سویڈیو میں میں یہی خوش خبری آپ کو دیا چاہتا تھا اور یہ خوش خبری صرف پردادن خان کے لوگوں کے لئے ہے کندوال لیلہ شریف اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو نوائی علاقہ ہیں ان کے لئے ہے تو دوستو یہ ایک سو بیس کلومیٹر سفر طے کر کے جلم آتے تھے اور جلم میں پاس بورٹ جمع کر آتے تھے تو دوستو اب وہ پردادن خان میں بن گیا ہے پردادن خان کے لوگوں کو اب جلم نہیں آنا پڑے گا تو دوستو یہ پردادن خان کے لوگوں کے لئے وہاں چودری کا توفہ ہے اور امران خان کا توفہ ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں سے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان اپنا خیال رہنا دوستو